دلکش سونے کے زیورات کی خریداری ہو یا لیڈیز جنٹس اور کٹس فیر کی خریداری یا تو ہو ہوم اپلائنسز کی خریداری تو چلے آئیں ہیرا مارڈ آن سٹاپ شاپنگ ڈیسٹینیشن بہترین ملوثات لیٹسٹ ڈیزائن اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہیرا ڈیجٹل گورڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ہیرا مارڈ کوکٹ پلی ہیدرباد سچ نیوز کے بنل اقوامی خبرنامے میں آپ سبی کا استقبال ہے شروعات کریں گے بڑی خبر سے چائنہ نے ایک بار پھر دہشتگردی کے خلاف ہندوستان کی جنگ میں رکاور دالی ہے بیجنگ نے پاکستان میں مخیم دہشتگرد تنظیم جائشہ محمد کے کمانڈر عبدالروف ازر کو یو اینو کے نامزد کردہ بنل اقوامی دہشتگرد کے طور پر فیرس میں شامل کرنے سے روح دیا انڈیا اور امریکہ نے ازر کی فیرس کی تجویز کی تھی یہ دہشتگرد نائٹی نائنٹی نائن میں انڈین ائر لائنز کی فلائٹ کو ہیجیک کرنے میں ملوث تھا ہندوستان اور امریکہ نے ایک ہفتے پہلے عبدالروف ازر کو دہشتگردوں کی فیرس میں شامل کرنے کی تجویز دی تھی عبدالروف ازر دہشتگرد تنظیم جائشہ محمد کے چیف مسود ازر کا چھوٹا بھائی اور ہندوستان کے موسٹ وانٹڈ دہشتگردوں میں سے ایک ہے حالانکہ چودہ دیگر ممالک نے اس تجویز سے اتفاق رکھتے تھے لیکن اکیلا چینہ اس تجویز کی مخالفت میں کھڑا رہا اگلی بڑی خبر پاکستان سے انگلینڈ کے شہر بریمنگن میں منقض ہونے والے باویس وے کومن ویلڈ کیمز میں حصہ لینے والے پاکستانی باکسنگ سکوارڈ میں شامل دو باکسرز غائب ہو گئے ہیں ان دو باکسرز کے نام سلیمان بالوچ اور نظر اللہ بتائے گئے ہیں پاکستان علمپک اسوشییشن کے صدر سید عارف حسن نے تصدیق کی ہے کہ دو پاکستانی باکسرز سکوارڈ کے الگ ہو گئے ہیں اور وہ گیمز ختم ہونے پر پاکستان واپس نہیں لوٹے عارف حسن نے بتایا کہ کومن ویلڈ گیمز میں شریک پاکستانی داستے کی وطن واپسی سے چند گھنٹے پہلے باکسنگ ٹیم کوچ نے ان دونوں باکسرز کے کمرے میں فون بھی کیا تاکہ انہیں ناشٹے اور پھر واپسی کی تیاری کے لیے کہا جائے عارف حسن نے بتایا کہ فون پر کوئی جواب نہیں ملنے پر کچھ دیر ان کا انتظار کیا گیا جس کے بعد انتظامیہ سے گھہ کر ان کے کمرے کھولے گئے تو ان دونوں باکسرز کا سامان وہی موجود تھا لیکن وہ دونوں غائب تھے دونوں باکسرز کے غائب ہو جانے کی پولس میں بھی رپورٹ درج کرا دی گئی ہے اگلی خبر افغانستان سے افغانستان میں تالیبان کی ترجمان زبی اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ القائدہ لیڈر ایمان الزوری کی ہلاقت کے معاملے کی تیخات جاری ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تاریخ الزوری کی تلاش تک پہنچنے میں ناکام رہی کیونکہ اب تک اس کا کوئی سراخ نہیں ملا اور تالیبان کو اس جگہ پر ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا انہوں نے مزید کہا کہ اس کیس کی تیخات ہو رہی ہے جب یہ تیخات مکمل ہو جائے گی ہم نتائج کا اعلان کریں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الزیواری کے گھر کو نشانہ بنانے والے مسائل نے سب کو استباہ کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ بہت محفوظ ہے اور عام طور پر اس کا معینہ نہیں کیا جاتا اگلی خبر ایران سے آشورہ کی رسومات میں شرکت کرنے والے امریکی اداکار جونی ڈیپ کے ہم شکل کے ایک ویڈیو کلپ نے ایران میں خلولی مچا دی ہے ویڈیوز اور فوٹوز کے پاس منظر میں ایران کے نائب صدر مغبیر دیسولی اور وزیر خارجہ امیر عبداللیان کو امریکی اداکار کو اسلام خبول کرنے اور مجلس آزا میں شرکت پر مبارک بات دی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جن پلیٹ فارمز نے مبارک بات کے میسج اور فوٹوز شیئر کی ہے وہ ایرانی حکومت سے منصوب ہے سرکاری طور پر ان کا کوئی تعلق نہیں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر فوٹوز اور ویڈیوز پوسٹ کر کے دعویٰ کیا گیا کہ ہالی ووڈ کے دو مشہور اداکار جن ایڈیپ اور بیرن کرسٹن نے تزویہ اور آشورہ کی ماتمی تقریبات میں شرکت کی اور اس کے بعد کچھ مقامی میڈیا نے ان ویڈیوز کو شیئر کیا بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ ایمن محمد بور سیلس نامی شخص کو شمال مغربی ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوا تھا اور جن ایڈیپ کا ہمشکل بننے کی کوشش کی اس نے آشورہ کی تقریبات میں شرکت کی اور جس کی فوٹوز شوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور لوگوں نے اسے سچ کا جن ایڈیپ سمجھ لیا ایک چوکہ دینے والی خبر امریکہ سے چوری کی وارداتوں کی خبریں تو آئے دن آتی ہیں مگر چوری کی ایک تازہ خبر واردات کے تیز رفتاری سے انجام دینے کا واقعہ ہے یہ واقعہ امریکہ میں پیش آیا جہاں چوروں نے پینتانی سیکنڈ میں جونری کی دکان لوٹ لی ریکار ٹائم میں چار مسلح چوروں نے دن کی روشنی میں نیو یارک سٹی میں ایک زیورات کی دکان پر مسلح ڈکے تھی کی اس کے سیف کو تباہ کر دیا اور اس میں موجود زیورات لوٹ لیے دکان کے اندر اور باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرو میں چوری کی واردات کو دیکھا جا سکتا ہے نیو یارک ڈیلی نیوز نے رپورٹ کیا کہ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ چوروں نے ماس پہنے ہوئے تھے انہوں نے دو ملین ڈالر سے زیادہ کی زیورات چرائے ہیں پولیس نے ملزمین کی شناخت کے لیے تفسیش شروع کر دی ہے امریکہ پولیس نے چوروں کی گرفتاری میں مدد پر پینتیس سو ڈالر کا انام بھی اعلان کیا ہے تو دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز سونے کے زیورات کی خواہش مند خواتین کے لیے صرف ایک ہی نام ہیرہ مارڈ دلکش ڈیزائن اور بہترین ملبوسہ کا شاندار کلیکشن ہوئی تیرانی ہار نیکلیس بینگلز منگل ستر جڑاوی زیورات اس کے علاوہ آپ ہیرہ ڈیجٹل گولڈ میں بھی انویس کر سکتے ہیں ایک بار ضرور تشریف لائے بہترین مستقبل کے لیے آج ہی ہی ہیرہ ڈیجٹل گولڈ میں انویس کریں اور بڑھتی ہوئی سونے کی خیمت سے فائدہ اٹھائیں ون سٹاپ فیملی شاپنگ مارڈ جہاں پر نئے فیشن اور ڈیزائن کے لیڈیز جنٹس اور کٹس فیر بھی موجود بلکل نیا سٹاک خصوصی ڈسکانڈ کے ساتھ اور تو اور ہر طرح کے ہوم اپلائنسز کی خریداری کے لیے شلے آئیں ہیرہ مارڈ کھوکٹ پلی ہیدرباد